بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ریسپی ہے آلو مطر گاجر کی سبزی جس کے لیے میں نے دو سبچاس گرام مطر لیے ہیں دو سبچاس گرام آلو دو سبچاس گرام گاجریں نہیں ہیں اور میڈیم سائز کے دو پیاز لیے ہیں ایک ٹوماٹر میڈیم سائز کا دو سبز مرچے ہاف ٹی سپون نمک کا ورک فور ٹی سپون حلدی کا ایک ٹکڑا میں نے لیا ہے دالچینی کا ایک بھڑی علائچی ون فور ٹی سپون زیرے کے ون فور ٹی سپون کلونجی دو سے تین لونگ چاہیے آٹھ سے دس ہمیں چاہیے کالی مرچے ون ٹی سپون ہمیں سوکھی میتھی کا ون فور ٹی سپون گرم مسالے کا اور دو انڈے چاہیے جو ہم لاشٹ میں یوز کریں گے ون فور کپ آئل ایک کے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کر کے اسے پھرائیں گے اور اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے پھر ہم اس میں اپنا کance مارس دور جن کا پیشٹر ایڈ کریں گے ہمارا پیاز پھرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں کنس پھورز ون فور ٹی سپون دور اب دور جن کا sm papa پیشٹر ایڈ کریں گے اس کو تھوڑہ سا سپرائی کریں گے وہ مارس ملچیں ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کریں گے تاکہ تمہاتے ہماری گل جائیں نمک اور ہلڈی ایڈ کریں گے اور دو سے تین منٹ تک ہمیں اس کو فرائی کریں گے پیاز اور سماتر جو ہے وہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں اپنی سبزی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھا سے مکس کریں پھر ہم لوگ فلیم پر پانچ منٹ کے لیے دھم لگائیں گے اچھی طرح مسالے میں اس کو مکس کر لیں اب بس دو بھون پانی کے ایڈ کریں جسے ہماری سبزی گل جائے اور اب ہم اس کو ڈھکن لگا کر لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے دھم دیں گے سبزی کک ہو چکی ہے اب ہم گرم سالہ ایڈ کریں گے اور سوکھی میتھی ایڈ کر کے مکس کریں گے میکس کرنے کے بعد ہم اپنی سبزی کو ایکول کریں گے انڈے ڈالیں گے اور پھر ہم ڈھکن لگا کر اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے انڈے سٹیم میں ہی گوک ہو جائیں گے اور پھر ہم ڈی شاؤٹ کریں گے الحمدللہ ہماری علوم مطر گاجروں کی سبزی بن چکی ہے اور اب ہم اس پر سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ڈی شاؤٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہماری علوم مطر گاجروں کی سبزی بن کر تیار ہیں